کل کا جو دن گزرا ہے جو ہمارے ملک میں ایک قومی جشن کا دن تھا اور پورے ملکی اعتبار سے ایک طرح کی خوشی کا موقع تھا اور ہم میں سے تقریمان لوگوں نے اپنے براجران وطن کے ساتھ اس خوشی میں شریک رہے اس سے متعلق دو چند اہم اور ضروری باتیں آج کے اس جمعہ میں خوشی آرز کرنی کل کا جو تین چھت بیس جنوری یومی جمہوری آن اسی کو انگلیش میں ریپبلک دے اور وہ جو قانون بنا ہے جمہوری قانون اسے ڈیموکروسی کہا جاتا ہے کانسٹوٹیوشن جو بنایا گیا اس سے متعلق بنیادی طور پر سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون دو طرح کے ہوتے ہیں یہ قانون وہ ہیں جسے اللہ کا قانون کہتے ہیں اور دوسرا قانون وہ قانون ہے جو ملکوں نے اپنے نظام اور اپنی حکومت کو جلانی کے لیے بنایا ہے قانون دو طرح کے ہیں یہ ایک اللہ کا قانون ہے جو اللہ تعالی نے بنا کر بنیادی طرح کے لیے بنایا ہے بنیادی طرح کے لیے بنایا ہے جائش ہی کے موقع پر اس قانون کی وضاحت کیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تعالی اپنے اس قانون کی وحی فرماتے ہیں نبیوں اور رسولوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ اور واسطے سے اس قانون کی اللہ تعالی وحی فرماتے ہیں اور یہ سنسلہ حضرت ابی علیہ السلام میں چلا ان کے زمانوں میں ان کے عدوار میں کہ اللہ تعالی اپنے اس زمانے کے اس وقت کے نبی کی طرف اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے اس قانون کی وحی فرماتے تھے جس کے متعلق فرمایا کہ لا تبدیل علی کریمات اللہ کہ اللہ کا قانون ایک ایسا قانون ہے جس میں تبدیلی کی کوئی مججائش نہیں ہے وہ قانون اٹل ہے وہ قانون بدلتا نہیں جسے اللہ کا قانون ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے وہ تو ہر زمانے میں حرام ہے چوری کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے یہ ہمیشہ کے لئے قانون ہے سودھ کھانا حرام ہے کہ ہر زمانے کے لئے ہر قوم ہر وم جو اکسان اس دنیا میں بستے ہیں سب کے لئے قانون ہے جس میں تبدیلی کی کوئی مججائش نہیں وہ بدل نہیں سکتا وہ اٹل ہے اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اس میں چینجس کی بھی گجائش ہیں تبدیلی کی بھی گجائش ہیں بازدفع ایسا ہوتا ہے جو حکومتیں بدلتی ہیں تو وہ قانون پورا کا پورا اُلٹ جاتا ہے اور سب سے اہم بات جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قانون کے بنانے کے لئے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے آپ تھوڑا آگے آنے ہیں بیٹھے تھی ہیں تو سامنے بیٹھے ہیں 大AA بیٹھا تھی قانون جان تو goddamn عزا رائعہ یہ بتونا ہے یہ جو нам سب کو نہیں آنا جزار جلد ہوگا جلدی جانا رہے ہیں کاغک بٹھے جل پریزلی جلد کامان خدش جلو Perfect سال ف Period تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی قانون کے بنانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے کتنی چیزوں کی چار چیزوں کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قانون کے بنانے کے لیے علم محیم کی ضرورت ہے ایسا علم جو تمام چیزوں کو گھیرہ ہوا ہو اسی کو دوسری زبان میں کہتے ہیں علم محکان وما یکون کی ضرورت ہے کیا مطلب کہ جو ہو گیا باسٹ میں جو ہو گیا اس پوری چیزوں کی ضرورت ہے اس پورے علم کی ضرورت ہے وما یکون اور جو دیامت تک فیوچر میں ہوگا آئندہ زمانوں میں ہوگا مستقبل میں ہوگا اس کے علم کی بھی ضرورت ہے دوسری زبان میں اسے اور آسان سمجھنے کے لیے یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون بنانے کے لیے اس دھردی کے پہلے انسان کون ہیں ربو حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کے نازل ہونے تک جتنے انسان آئیں گے ان تمام کے مزاج سے واقفیت اور ان تمام کے حالات سے واقفیت ضروری ہے جب ہی جا کر آدمی کوئی قانون بنا سکتا ہے ورنہ آدمی یہ سوچ کر قانون بنائے کہ میں جو یہ قانون بنا رہا ہوں یہ ایک ہزار سال تک چلے اب آئندہ ہزار سال میں کیا دہزیب آنے والی ہے کیا کلچر آنے والا ہے کیا تبدون آنے والا ہے اور ٹیکنولوجی اپنے اس دور میں کہاں تک پہنچ جائے گی اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے اور آج بیٹھا بیٹھا یہ قانون ایک آدمی نے بنا دیا اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگلے ہزار سال تک یہ قانون چلے گا تو کیا اس کا قانون چل پائے گا جاہر سے بات نہیں چلے گا تو اس لئے ہزارت علماء نے یہ بیان کیا اور رہی بات پچھلے زمانوں کا علم حضرات مفسرین نے علماء محدثیت نے جو قرآن و جید کی تفسیر جن لوگوں نے کی اور آحادی سے مبارکہ کی تشریح وضاحت جن لوگوں نے کی وہ تو مہتبر آدمی ہیں مہتبر لوگ ہیں لیکن دنیا کی تاریخ جن لوگوں نے بیان کی ہیں اس میں مشہور مہررخ تین ہیں اور وہ تینوں کے تینوں پر امت کا اتفاق نہیں ہے وہ تینوں کے تینوں بدحقیدہ اور برے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں چاہے بڑے سے بڑے سیعہ کا نام جس طرح کی تاریخیں آج بیان کرتے ہیں ابن بطوتہ کی تاریخ اور خلا سیام کی تاریخ آریہ سماش کی تاریخ اور ملکوں کی تاریخیں جو بیان کی جاتی ہیں اور بیان کرنے والا ایسے جوشید انتاز سے اور ایسے ایسا پر حبت پر استقلال ہو کر بیان کرتا ہے گویا کہ اس نے دیکھا ہے اس تاریخ کو دیکھا ہے ایسے انسوخ کے ساتھ بیان کرتا ہے جبکہ کتابوں سے اس نے وہ تاریخ لی ہے ان مہارویخیت میں سے تین مشہور مہارویخ ہیں جو تینوں کے تینوں کے عقائق درست نہیں تھے اب جس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو سچ کو جھوٹ سمجھتا ہو جھوٹ کو سچ سمجھتا ہو جس کے رزدیک جائز ہو سچ بولنا بھی جائز ہو جھوٹ بولنا بھی جائز ہو اس نے اگر کوئی تاریخ بیان کی ہے تو وہ کیا خاند سچ بیان کرے گا وہ سچ بیان کر سکے گا جس کے دھرم کا کوئی اعتبار نہیں جس کے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں اور جس کے عقیدے کا کوئی بھیان وہ خود بھی کرتا اپنے عقیدوں کا اس سے کیا خاند تاریخ بیان کی جائے تو سب سے پہلی یہ چیز کہ کسی بھی قانون کے بنانے کے لیے جی چار چیزوں کی ضرورت ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس آدمی کو علم معاقات وما یقون کا علم ضروری ہے کیا مطلب کہ جو ہو گیا آج اگر دو ہزار تیئیس میں بیٹھ کر میں یہ قانون بنا رہا ہوں کہ مجھے یہ قانون چلانا ہے اپنی اس بیڑی کے لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آئندہ کی جو چلنے والی آنے والی نسلے ہیں بیڑیاں ہیں ان تمام کے لیے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس پہلے زمانے کا کیا علم ہے اس کا پروف آپ کیجئے پہلے وہ پروف کرو اور آئندہ زمانے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ پروف کرو کون پروف کرے گا آگے کے زمانے کے بارے میں کہتاں معلوم سبانے کے بارے میں معلوم نہیں قیامت تک کیا ہوگا کو جانتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ علم محید چاہیے یہ علم محید انسانوں کے پاس نہیں ہے یہ علم محید صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کس کے پاس ہے اے بولو اللہ کے پاس ہے علم محید صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جائے اس قانون کے بنانے والے کے پاس اس قانون کے لکھنے والے کے پاس اس کے مزاج میں رحمت عام نہ ہونی چاہیے عام رحمت عمومی رحمت عمومی رحم و قرم کا جذبہ پوری دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر عمومی رحمت ہے سوائے اللہ کی ذات کی ارے اللہ کی وہ ذات ہے جس کے اندر عمومی رحمت ہے رحمت عامہ ہے جس ہی کی وجہ ہے کہ یہاں کے سارے جاندار اس کے رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا مسلمان کیا نام مسلم کیا دنیا کی کسی بھی ریلیجن کسی بھی مذہب کو ماننے وعدہ کہ اقضاء رحمان ہے کہ اس کی رحمت عام ہے جس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی رحمت سے متمتع ہے فائدہ اٹھا رہی ہے اگر اللہ کی رحمت خاص ہو جاتی جس کا تذکرہ رحیم میں کیا گیا کہ یہ آخرت میں ہوگی دنیا میں نہیں ہوگی کہ دنیا میں اللہ اپنی رحمانیت کا اظہار کرے گے رحیمیت کا اظہار بھی کرے گے رحیم بھی ہیں خاص رحمتیں بھی ہیں لیکن ان خاص رحمتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمتیں اس دنیا میں پھیل بھی ہوئی ہیں یہی توجہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کی جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ نے اس چیز کو اتنا ہی عام کیا ہے ارے کیا بھی کیا سانس کتنی دیمتی چیز ہے یہ ایک سانس جو چل رہی ہیں تو ہم اس جہان میں ہیں اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے سانس رک جائے تو کیا ہوگا اب دوسرے جہان میں چلے جائے تو اتنی بڑی تیمتی دولت تیمتی چیز یہ سانس کی دولت اللہ نے اسے کتنا عام کر رکھا ہے کہ ہر منٹ میں ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں بندہ سانس لیتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک سانس پر دس روپے کوئی جی سکتا تھا چلو پانچ روپے کوئی جی سکتا تھا کوئی خریدے کا ایک سان کے لیے یہ ایک مہینے کے لیے آسیرہ خریدتے خریدتے لوگ کنگال ہو گئے ارے ویرس کے زمانے میں سینٹرہ خریدتے خریدتے لوگ کنگال ہو گئے اب تعاونوں کی اپیل کیا مدد کی فریاد کیا کیوں اس لیے کہ ہوا چاہیے یہ بہینے کی سانس کوئی انسان خرید نہیں سکتا تو اپنی پوری سات سالہ زندگی کی سانسوں کے متعلق اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اس سات سالہ زندگی میں سانس لینا ہے ہوا کھیلنا ہے اسے تم خود خریدو اور زندگی جیو کتنا مشکل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اللہ نے اس چیز اُس کو اتنا ہی عام کر رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذابتہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف اپنے ماننے والوں کو کھلائیں گے اپنے انکار کرنے والوں کو نہیں کھلائیں گے نہیں جو مات رہا ہے اللہ اسے بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اسے بھی زندگی اللہ دے رہے ہیں اسے بھی صحت سے نواز رہے ہیں اور جو مُنکر ہے اس پر تو ایک گناہ انعامات بڑے ہوئے ہیں زیادہ ہیں یہ اللہ کی صفتِ رحمان رحمانیت ہے اور ایک عام رحمت ہے رحمتِ عاما ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے اگر عام رحمت نہ ہوتی تو پھر خالی گورے گورے اطمیات ایمان والے ہوتے ہیں اگر عام رحمت ہوتی تو پھر صرف گورے گورے لوگ ہی باتار ہوتے جو حسن آدمی تصور میں لاکر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک کمال ہے یہ ایک خوبی ہے تو پھر سارے کمالات وہ نہیں اسی ایک انسان کو مل جاتے ہیں جس کے اندر چند کمال ہے سارے کمال میانک کی طرح سمجھ کر اسی کے پاس سلے جاتے ہیں نہیں اللہ کے ہاں رحمتِ عاما ہے عمومی رحمت ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنی پوری مخلوق کو اپنی نعمہ اپنے انعمہ سے اللہ نے نوازا ہے تو رحمتِ عاما یہ کسی بھی اقسام کے اندر نہیں ہے رہے ہم یہ بچوں یہ ایک ماں باپ کے بچے ہیں اس کے باوجود ہمارے ماں باپ سے ہم خود ماں باپ اگر ہیں تو پھر ہماری اپنی رحمت اپنے کرم کے ہم حصے نہیں کر سکتے کبھی کسی پر ظلم ہو جاتا ہے کسی پر رحم پڑ جاتا ہے کسی پر کرم پڑ جاتا ہے اور کوئی ہم سے مایوس ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ہماری رحمت عام نہیں ہے یہ ایک وقت میں ہم سب کو یہ جیسی رحمت نواز نہیں سکتے اس کی اور بھی سارے ہو سکتی ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی قانون کے بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز علمِ محید کا ہونا ضروری ہے کہ حضرتِ عادہ علیہ السلام سے لے کر آج تک کیا ہوا اور آج تا قیامت تک کیا ہوگا وہ تمام چیزوں کا علم اور دوسرے نمبر پر رحمتِ عام کہ عمومی رحمت عام رحمت کہ جتنے دردھرک والے ہیں جتنے ریدیس والے ہیں وہ جس مسلک کا بھی ہو جس مذہب کا بھی ہو وہ جیسا بھی ہو چاہے عجمی ہو چاہے عربی ہو جیسا بھی ہو اس پر ایک عام رحمت ہو اس عام رحمت کے نتیجے پر یہ قانون بنایا جائے گا تو وہ چلے گا اگر آدمی کے اندر عمومی رحمت نہیں ہوگی آدمی قانون بنا دے گا یہ دبقے سے متعلق اس کا قانون چلے گا دوسرے دبقے پر اس کا قانون نہیں چلے گا تو عمومی رحمت ضروری ہے اور تیسرے نمبر پر قوتِ تاما سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یا کہ فارسی کی کتاب پڑھنے ہیں حضرت بولو بس سلے چل جیں گے جیڑھ بجے جانا اگر کو چلے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جس سے آج ہمارے مسلمان ناواقف ہیں جس کے وجہ سے ہم دن بجن روز بروز لمحہ بدمحہ تنسلی کا شکار ہے قوتیت میں ایسے بہت آتے ہیں کہ اپنے دھارت کا کوئی تصور نہیں رہتا ارے ہیگی ہے کل جسد منا ہے کون کی ایک باغل آدمی اس کی قوت میں کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں کوئی وقت نہیں انہیں بولیا وندے ماترم پورے تھرہ دھر وندے ماترم وندے ماترم کیا ہوگے تمہارے ایمان کو کیا بول سکتے ہیں کیا بول سکتے ہیں کیا نہیں بول سکتے کوئی اگر حاکم بن گیا اس کا دب دبا اس کی حاکمیت ایسے ہمارے دلوں پر راج کر رہی ہے کیا اس کی حاکمیت کے دب دبے میں آ کر اپنے ایمان کا اپنے دھرم کا سوڈا کر دیتے ہیں معلوم میں قانون بنائے ٹھیک ہے جب وہ قانون قیامت تک چلے گا ہمیں کارنی کرتے ہیں اسے ماننا ہے ہمارا دھرم ہمارا مذہب ہماری شریع کے کہتی ہے کہ جس ملک میں دہ رہے ہو اس کے قانون کو مانو مانیں گے لیکن اس کا یہ مجرم ہے کہ اس قانون کو مانتے ہوئے اپنے ایمان کا سوڈا کر دے اس کی خوشی مناتے ہوئے اپنے دھرم کا سوڈا کر دے اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایمان کو فروغ کر دے اس کے لئے کیا حلال کیا حراب کیا چائز کیا نہ چائے تمام چیزیں تو اس لئے یہ تعلیر جاننا ضروری ہے اور یہ باتوں ہی باتوں کا معلوم کرنا ضروری ہے جب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کا قانون عدد ہے مبرد ہے فیصلہ شدہ ہے یہ قیامت تک بھی چلے گا اور اسی قانون پر چل کر کروہوں کی عربوں خربوں کی عبدالعباد کی زندگی میں نجات ہے اس کو ٹھوکڑا کر ساری دنیا کے قانون پر عامل کر لو یہ ایک لمحے کے لئے آخر میں سکود نہیں ملے گا جیسے میں نے اس سے پہلے بیانت کیا کہ یہ دنیا تو یوزن درو ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنکوری رحمت اللہ علیہ سام فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک بلاسٹک کے گلاس کو پانی پینے کے لئے چائے پینے کے لئے یوز کیا پھین دیا اسی طرح اللہ نے اس پوری کارنات کو میرے اور آپ کے امتحان کے لئے بنایا امتحان میں کامیاب ہو گیا یہ دنیا ختم امتحان میں ناکام ہوا یہ دنیا ختم یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں ہے اس دنیا کو اللہ نے یوزن درو بنایا امتحان کے لئے جیسے گلاس بنایا جاتا ہے چائے پینے کے لئے دعوتوں میں آج عام توڑ پر ساری چیزیں یوزن درو برطل بھی یوزن درو گلاس بھی یوزن درو اب تعلق نکان چمچے بھی یوزن درو آجاتی کی نہیں کی آجاتی یوز گرو پھیکو اسی طرح اللہ نے برنایا کلو شئین حالکن اللہ وجہاں کہ ہر چیز ختم ہوئے والی ہے خلاق ہوئے والی ہے اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے اس کا خاتمہ ہو کر رہے گا باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف یہ کھنے لے اللہ کی در کلو منع علیہ آفار جو دھرکی پر ہے سب فنا سب ختم حاکم بھی فنا نحکوم بھی فنا ظالم بھی فنا مظلوم بھی ختم ہوگا سب ختم ہوگے اللہ دوبارہ تُٹھائے گے باز بعد الموت ہوگی تو کسی بھی قانون کے بنانے کے لئے دوسری چیز رحمت عامہ ضروری ہے کہ عمومی رحمت اور تیسرے نمبر پر قوت تعمہ قانون تمہیں بنا دا لے لیکن قانون چلانے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے قانون بنا دو کہ اچھا کر دی اچھا کر لو قانون بنانے کے بعد قوت تعمہ کی ضرورت پڑتی ہے مکمل طاقت مکمل کٹرول چاہیے کہ ہمارا یہ قانون ہے اسے مانو اس پر عمل کرو نہیں کرو کہ ہمارے ہاں اسلام میں تردیب ترہید راستہ ہے دنیا والوں کے پاس اور راستے ہیں ہمارے پاس کہا گیا تَجَّا تُمْ بَشِرُوا وَنَظِيرُ تمہارے پاس دھانے والا آیا خوشکبری دینے والا آیا تو یہ قانون کو ناپس کرے گا خوشکبری کے راستے سے اور جہنم کی آزابات کو آزابات سے گرانے کے راستے سے تو قوت تعمہ ہے اللہ کے پاس انسانوں کے پاس قوت تعمہ نہیں ہے اور چہتی چیز ہے کوئی بھی قانون جو بنایا جاتا ہے اس کے لیے غیر جانب داری ضروری ہے کہ اس ملک کے اگر سواسو کروڑ انسان ہیں تو سواسو کروڑ یا تیرسو کروڑ جتنے بھی ہیں تمام کے لیے ایک قانون بنایا جائے اس میں بیس کروڑ کے لیے یہ بیس کروڑ کے لیے دوسرا چالیس کروڑ کے لیے دوسرا اگر ایسی جانب داری کو سامنے رکھتا کوئی قانون بنایا جائے وہ قانون ہرگز ہرگز نہیں چلتا تو خیر یہ چاروں کی چاروں چیزیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کا وہ بنایا ہوا قانون ان چاروں چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہے جس کے نتیجے میں اللہ کا قانون عدل ہے مبرم ہے وہ قیامل تک چلے گا اسلام کا قانون اسی کو کہا اِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا فَإِسْلَا قَانُونَ تو صرف و صرف اللہ کا ہے یَقُصُّ الْحَبْ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ وہ بہتر ہم باتوں کے کی وضاحت تم سے کرتا ہے اسی کا قصہ تم سے کہتا ہے وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس کے ہاں کوئی جانتداری نہیں حضرت اِلَا لَا نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے اگر آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی تو کچھ جیسے بلال حبشی کو ہدایت کہاں سے نہیں تو وہاں کوئی جانتداری نہیں کوئی طرفہ طرفی نہیں کوئی نصب کوئی خاندان نہیں کہ کسی کا وہاں نصب نہیں چلتا وہاں تو اللہ کی ایک عام رحمت ہے جس کے سہارے ہم جی رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں سولہ سو ایک عیسوی سے تیم سو تیس سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں مغلیہ سنگلت کے چند قوانین پر عمل ہوتا تھا اور جب سترہ سو ایسوی میں اٹھارہ سو کے قریب قریب ادھر شیر محسور کی وفات ہوئی اور اس سے قبل نواب سراجل تولاد کی وفات ادھر ہوئی مغربی بنگال میں تو اس زمانے میں بیٹیسٹ حکومت کو اگرچہ کہ پورا تسلط نہیں تھا لیکن بعض علاقوں میں جہاں اس کا تسلط تھا اپنے زمانے کے اس زمانے کے لوگوں میں جو اس کے جسٹس وغیرہ تھے اس نے اس زمانے میں بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے ارے میرے بوستوں آپ کے لیے ضروری بات ہے سمجھنے کی بات ہے اس نے بھی جس قانون کا سہارہ لیا وہ مذہبِ اسلام کی فتح کی کتاب فتحِ حمدی کی کتاب ہدایہ نامی کتاب کا سہارہ لیا اور اپنے جسٹس کو اور اپنے زمانے کے چین جسٹسوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں دشواری ہو رہی ہو تو فتحِ حمدی کی کتاب ہدایہ کے ذریعے تم فیصلے کیا کرو انگریز بھی مانتا ہے ہماری فک کو ہمارے مسائل کو انگریز مانتا ہے آج ہمارا مسلمان ماننے تیار نہیں ہے تو خیر اس کا قانون چلا اس میں فتحِ حمدی کی بہت ساری باتیں اس نے اپنے قانون میں رکھی ہوئی تھی ہدایہ نامی کتاب سے لے کر لیکن اس کے باوجود اس کے قانون میں کئی ساری ترمی میں ہو رہی تھی اٹھارہ سو ستاوت کی جنگ اور اس سے پہلے سترہ سو پچاس سترہ سو سنتالیس کی جنگ لواب سراج الدولہ ادھر سریرنگا پٹنم کے بے شمار آرکے ادھر شاہ عبدالعزیز مہتیز دہرمی کا وہ فتوہ کہ ہندوستان دارالحرم بن چکا ہے ساری چیزوں کو انریز دیکھتا رہاں فیس کرتا رہاں جنگ آزازی سے سترہ سال پہلے انریز نے یہ تے کیا کہ ہندوستان کے بچوں میں ہندوستان کے باشکوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم سے مقابلہ کر سکے چلو ہم اپنا قانون بناتے ہیں تو کس مختصر انیس سو تیس ایسوی میں نینٹی تھارٹی میں انریز نے اپنا ایک بنایا اپنا قانون بنایا آزازی سے سترہ سال پہلے انگریزوں کا قانون بنا جس میں بہت مزالی مجھے کچھ اچھی چیزیں بھی تھی اور کوششوں کے نتیجے میں پندرہ اگس کے موقع پر جیسے ملک کی تاریر آزادی کی تاریر بیان کی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا ملک آزاد ہوا ارے ہوا نہیں ہوا کب ہوا بلو جو سے بلو جو کیا اگر دوسری جگہ جاکا مستو سوئ جا آدھا پہنگھنڈ جنبہ میں بے پار سے کامان سے سری ہوکو مستو سوئ جا یا سوڈش دیتے کی انہوں پشتے رہتی نا ایسا کہ تو بھائی کیا ہے نہیں ہے نہیں ہے تو پھر بولو کب آزاد ہوا پندرہ آکس ساتھ کونسا تھا ارے بولو شک ہے ڈھوٹ ہے نینٹین فارٹی اپی کھلوے کی زبان گوشتا ہوں کی نینٹین فارٹی سوئے کتے سال کی محنت دو سو سال کی محنت کیا ہمارے ایکسپلوں میں جو بیان کیا جا رہا ہے سو سالہ تاریخ جو غلط ہے دو سو سالہ تاریخ نوابس راجو دولہ کے نانا تھے میر جانفر علی وہاں سے اے سلسل اپنے ان کے نانا کلاب میں جہنگ گھور رہا ہوں وہاں ان کے نانا کے زمانے سے وہ تاریخ شروع ہوئی چلتے 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 یہاں انیس سو سینٹالیس پر آکر اکمل ہوئی تو خیر ہاتھ بنایا گیا قانون اور ہمارا ملک آزاد ہوا انیس سو سینٹالیس میں بدقسمتی سے بدقسمتی سے پڑوس ملک بن گیا ہمیں آج بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا دباؤں ہوئے نہیں حقیقت اور سارے تجربات جو ہم نے اپنے بذوقوں سے سنے سمجھے اس کے روشنی میں میں عارض کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمیں اس سے کوئی اتفاق نہیں کوئی سروکار نہیں وہ تو ہماری جنازے پڑھ کے گئے ان سے کیا اتفاق ہوگا ہمارا وہ جنازے پڑھ کے گئے ہمارے یہ کہ تم اس ملک میں یا تو جناہ دیے جاؤ گے اور دفنا دیے جاؤ گے اس ملک میں تم رہنے سکتے اللہ کا قرم ہے کہ اس سے زیادہ حالات ضرور ہیں لیکن اس جب آجور ان سے کروڑوں گناہ زیادہ سکون سے ہم اس ملک میں رہے ہیں اس ملک کا کوئی باشندہ چین سے نہیں ہے کوئی سکون سے نہیں ہے اب دیکھ لیجئے حالات تاریخ اور واقعات سن لیجئے سب آپ کو پتا چل جائے گا اب آپ بولیں گے کیا تمہارا تعلق ہے کیا نہیں ہم لوگ گمرے میں جاتے ہیں حج میں جاتے ہیں ملتے نہیں ملتے ارے تمہیں ملے گی کن بھی کن بچ ملے گی ملتی نا مسلمانوں کو سلام کرتی جواب دیتی اور یہاں کیا آبان پوچھتی ہمیں سکون سے ہی تمہیں نائی میں ہمیشہ در ہمیشہ پریشانی ہمیشہ مصیبت کب کوئی بڑا ہوتا کی کینشن ہوتا نہیں ہوتا وہاں حالات برے ہیں لیکن ہم الحمدللہ سکون سے ہیں اتمنان سے ہیں ہمارا ملک ہماری ملک کی جامعیت ہے خصوصیت ہے یہ کہ اللہ نے اتنے سکون کے ساتھ ہم کو رکھا ہے تو انیس سو سیندالیس میں یہ تیہ ہوا کہ انگریزوں کا یہ بنایا ہوا قانون اسے ختم کرنا ہے اور ہمارے ملک میں جونکہ کئی ہمارے اس زمانے کے بارے میں یہ آج کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں چھ ہزار ذاتیں ہیں کتنی ذاتیں ہیں چھ ہزار ذاتیں خلی ذات کیے ان ذاتوں میں بھی ریلیجنز کاسٹ پینتالیس لاکھ ہیں تھارٹی فی لاکھ اگر کیا کہ تو اندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی چار خالی ہمیں سمجھتے چار نہیں پینتالیس لاکھ کاسٹ ہے ہمارے ملک میں یوں بردند ہونے والے یوں بردند ہونے والے نعرہ انہیں یوں چلانا یوں بردند مانجنے والا یوں مانج دیا سات بھاپنے دوبارہ بردند ہونا ایسے کئی کاسٹ ہیں تو اتنے لوگ ہیں اتنے یہاں دھرم ہیں درادریاں ہیں ان کے لیے ایک ایسا کانون جو کسی دھرم سے جڑا ہوا نہ ہو یہ کانون کی ضرورت ہے تو لہٰذا کیا کہ اگر آپ بھی آر بھی براو امیت کر صاحب کی صدارت میں ایک ٹیم تیار کی گئی اس ٹیم کی یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ایک کانون تیار کرو جس میں بہت سارے لوگ تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ چار سو کو پانچ کم پانچ کم چار سو لوگ اس میں بڑے اہدے پر سات لوگ تھے انہوں پورے مل کو سوچ سمجھ کر ایک چیز بولنا پھر انہوں ساتھ جنے مل کو وہ چیز تیار کر دیں قانون بنایا گیا دو سال یارہ مہینے اٹھارہ دن میں قانون بننے کے لئے دو سال یارہ مہینے اٹھارہ دن دو کروٹ اوپے اس زمانے میں خرچ ہوئے ستر کو تین ساتھ پہلے دو کروٹ قانون بنایا گیا پچاس ملکوں کا سروے کیا گیا دنیا کے جو پچاس ممالک تھے جہاں کچھ جمہوری نظام تھا ابراہم لندن میں جو کہا کہ جمہوری کسے کہتے ہیں دیموکروسی دیموکروسی یہ یونان کا لفظ ہے انگریزی بھی نہیں ہے یونانی لفظ اس کا معنی ہی آتا ہے کہ عوامی کا لفظ جمہوری کا معنی عوامی قانون عوام کی حکومت چلانے کے لئے عوام کی طرف سے بنایا گیا قانون جس کا مطلب ہے تو یہ قانون بنایا گیا اور دو سال دس مہینے اٹھارہ دن میں قانون بنا کر تیار کیا گیا چھبیس نومبر تک یہ قانون تیار ہو گیا انیس سو بچاس چھبیس نومبر تک یہ قانون تیار ہو گیا انیس چھبیس جنوری انیس سو بچاس عیسوی میں اس قانون کو نافذ کیا گیا جو کل کا دن گزرا چھبیس جنوری اس کی یہ مختصر تاریخ ہے اتنی تو تاریخ مختصر ہے لیکن اس قانون کی اور اس جمہوری قانون کی اصلاً چار بنیادے ہیں کتنی بنیادے ہیں چار بنیادے ہیں اب تمہارے میں سے کون تو بھی جمعہ کے بعد صدر صاحب کو کی سکریٹس کیا انہوں وہ پورا سیاست کا بلک بڑھ گئے تھے ناجر وہ بولتا ہے سیاست اسلام سے الگ نہیں ہے اس تاریخ کو سمجھے بغیر اور اس پوری حقیقت کو سمجھے بغیر آدمی اس ملک میں جینی سکتا آج اس ملک میں ہم جتنے پریشان ہیں اور ترزولی کا شکار ہے اور زبو حالی کہ ہم کتھ نعرے لگوار لگا رہے ہیں اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں چاہیے بعد اپنے نوجوان بچے ان کا حال پھورے ملک کا عمومی حال یہ ہے کہ ٹنکی سیٹیفیگنٹ دلالو اس کے بعد آتوں تو چلانتے رکشا تو چلانتے گاڑی تو ٹھے لیندے اس کے بعد یہ ملک چلانے کا کون جھمیلے میں پڑھی گا گندی نالی کرتے بولتے ہیں جسے ارے نالی گندی ہے صاف کون کرنا سو کہ جبرائیل آتی صاف کرنے ہیں ہمیں رہے ہیں ہمیں صاف کرنا نہیں ہمیں صاف نہیں کرتے ہمیں خالی رہتی کون تو بھی صاف کر لیندے کبھی صاف ہو جی وہ نالی اسے صاف کرنا ہماری ذمہ داری یہ ملک ہمارا ہے آج لوگوں کو اس کا تصور تک نہیں ایسے حالات دیکھ رہے جس کے نتیجے میں اس ملک حسلمات یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کی واقعہ ہمیں کہاں سے یہ آگے سو ہی گا صرف سمجھ رہا ہے یہ ملک ہمارا تھا 800 سال سے زائد اس ملک پر ہماری حکومت رہی اور جیسے میں نے بدرہ اگس کے موقع پر آنس کیا تھا کہ سب سے زیادہ 100 سال تک اس ملک کی آزازی میں تنہا مسلمان رہے اور رہے کیوں رہے اس لیے رہے کہ جس سے خرچ بھی نہ گیا وہ ہی کوشش کرے گا یا بادو گھمالا کوشش کرے گا وہ تو کوشش کرے گا وہ ہی تو کوشش کرے گا تو اس جمہوری قانون کی چار بنیادیں ہیں ایک پارلیمنٹ دوسرا گورنمنٹ تیسریہ عدالت چونکہ میڈیا اب سوچ لیجی آپ پارلیمنٹ میں ہمارے کتنے افراد ہیں کتنے ہیں بتا سکتے آپ سات سو نموت پر پانچ چلے رہتی پارلیمنٹ دونوں ملا کر لوگ سبھا راجیہ سبھا دونوں ملا کر سات سو نموت پر پانچ ممبر اس کے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان اس میں کتنے ہیں جبکہ پارلیمنٹ کہا لیے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے آج سے پہلے اُدھا اُدھا کوئی قانون مری دوسرے ڈگریہاں جوابہ کرنے کے واسطے یہ ڈگری ہونا وہ ڈگری ہونا وہ ڈگری ہولڈر ہونا پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں اس کے بعد جو کتے ہی ہمارے کوئی بتا سکتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں یہ کیا ہوتا اللہ کا نقانون چلتا اسو اللہ رے کا ہاتھ ہلا رے صحیح جبلا ہے تو کوشش کر محنت کر جب تجھے ملے گا علماء نے بیاب کیا حضرت چابر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں آئے حضور کو دعوت دینے کے لیے غزوہ خندق کے موتے پر چار پانچ افراد کا کھانا تھا حضور میں کہا چلو اللہ برکت دیں گے اگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کھانا گھر میں پکائے بغیر بھی اللہ اس میں برکت دے سکتے تھے صحابہ کی بھوک ختم کر سکتے تھے نہیں اللہ کی عادت یہ ہے کہ یہاں بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا پڑے گا شفا حاصل کرنے کے لیے دوائی کا استعمال کرنا پڑے گا اور پیاس کو مٹانے کے لیے پانی پینا پڑے گا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر پانی پیئے بھی تمہاری پیاس کو مٹائیں گے اللہ اپنی قدرت کا اظہار ہمیشہ نہیں کرتے جب اللہ چاہتے ہیں اسی کو اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ اپنی سنت کا اظہار ہمیشہ کرتے ہیں تو آج ہمیں اللہ کی سنت کو جھوڑا لے اللہ کی قدرت کو بگڑ لیے دوسنا قدیر دوسنا ناجر مطلب پورا بلٹ دار پورا بلٹ دار کہ تمہیں گھر میں بیٹھ جو دیکھیں کہ تمہارا گھر کیسا چلتا ہے گھر چلانے کے لیے علاقہ چلانے کے لیے ہر چیز کے لیے اپنی فیاملی کو میلیج کرنے کے لیے اس کے لیے تو کوشش ہے لیکن ملک میں جو اتنے بچ سبتر حالات ہیں ان کو بدلنے کے لیے اللہ ضرور کرے گی اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اِنَ الْقُلُوبَ بَيْدَ اسْبَئِ وَحْمَا کہ دل تو اللہ کی دو امیلیوں کے درمیان ہے کئی پر یکلی محاشا وہ جیسے چاہتا ہے پھیلتا ہے لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرے ہم سب ملکر کیا کیے کہ جب ہوری قانون اگر اس کو بچانا ہے تو پارلیمنٹ میں ہمارے کتنے ممبر ہیں گورنمنٹ میں ہماری کتنی عزیدے ہیں یہ ایک جنا مشکل سے کھڑتا ہے اسے ابھی عائصہ حجید تھی انہیں زندگی میں کھڑنے کے کوشش نہیں کرتا ٹھیک ہے غلط ہے اس کی اصلاح کرو اسے تردیب دو اس کے سامنے جا کر منمت کرو سماجت کرو اسے دروس کرنے کا نظام بناو اس کے بلائے عائصہ حجید تھی عائصہ حجید تھی اللہ حبادت فرمائے انہیں زندگی میں کھڑا نہیں ہو سکتا اب جو یہ بلدبہ کوشش کرکو کھڑا ہے اسے معلوم ہے ہماری قوم ہمیں جیتے دیتی ہوئی یہ پر آگئی پورا کمالے پر اندر جیتے ہیں انہیں بوچ کرتا ہے اس لئے عزیزہ نگرامی اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے عدالت کا آپ حال دیکھ لیجئے چاہے عدالت عزمہ ہو عدالت سفلہ ہو ان کا کیا حال ہے لوگوں کو معلوم اس نہیں ایک آدمی ہماری اپنی قوم کا دس ہزار کا کیس سپریم کورٹ کو دھانتوں کرکو گئے دس ہزار کا کیس سپریم کورٹ میں چلے گا اس کو علمی نہیں ہے کہ کتنے لاکھ تک ہو تو وہ ہماری قومی عدالت میں جائے گا ہماری اسٹیک کے عدالت میں جائے گا پھر اس سے آگے بلکتر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کروڑ کی لیمت میں ہو وہ وہاں تک جائے گا ان بھی نہیں ہے عدالت کسی بولتی معلوم نہیں دس ہزار کیس سپریم کورٹ میں جائے گا ہماری جہادت ہماری ناداوی ہماری غفلت سستی قوتہ ہی ہماری تلزولی ہماری ذلت کا سبب ہے ہمارے ملک میں ہماری اپنی قوم میں چالیس پرسٹ وہ لوگ ہیں جن کو نہ علیب با معلوم نہ یہ بھی سیڑھی معلوم علیب با بھی معلوم نہیں یہ بھی سیڑھی بھی معلوم نہیں نہ دین قائم ہے نہ دنیا قائم ہے ایسے اگر حالات بچ سے بچ تر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگی تو آپ کیا کرنا سوا سے پورے چلے آنا نمبر آف پارلیمنٹ بننے ہیں اس کے لئے کوشش اس کے لئے مہدر اس کے لئے لگن اور صحیح اسے منظم بنانے کا نظام بنانا جو آج بھی کہی گھڑ بھڑ کر رہا ہے اسے خیر کا ہی کرنا حدیث میں آپ نے فرمایا دین و النسیحہ دین سراسر خیر کا ہی کا نام ہے صحابہ نے پوچھا کس کے لئے ایمان کیا رسول اللہ کس کے لئے آپ نے فرمایا لِللہِ وَلِرَسُمْلِهِ وَلِلْمُمِنِينَ وَلِعِمَّتِ الْمُسْلِبِينَ جَا اللہ کے طرف سے خیر کہہِ رسول اللہ کے طرف سے خیر کہہِ مسمانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کے لئے بھی خیر کہہِ اور مسمانوں کے سرداروں ان کے حاکموں کے لئے بھی خیر کہہِ ان کے سامنے دیت پیش کرو ان کو غزیچوں لکو ان کی کرسی و کو حلوں لکو اور جس حال میں ہے ان کو مضبوط کرو ان کو درست کرنے کی کوشش کرو ان کے اندر آخریت کا جزت کو پیدا کرو یہ کہو کہ یہ دنیا یوزن ترو ہے اگر اس کے اندر یہ دفعہ آخریت کا شوق آ جائے وہ جتنا کمایا اس سے زیادہ آپ پر لٹھا دے گا انشاءاللہ اس کے اندر کرنے کا کام کرو نہیں کرنے کے کام آنکھیں ٹیپو بیٹھوے اسے گرانے کی اسے بڑھانے کی اسے چڑھانے کی پوشش ہے اور اپنے اندر یہ تاریخ کو معلوم کرنے کا جذبہ کہ جمہوریت کسے ایک جمعہ میں آدھا مجمع آخر میں آیا ہے ان کو کیا معلوم ہے کیا کیا بولیا گر کو چیک معلوم نہیں اے چھو کہ یہاں کی لکچے دار تطریر ہو یہ سننے چلے گا کیا بھی کرے حضرت کیا بھی اچھا بولتی بھی بڑے اثر اثر ہیں ان کی بات میں اچھا بولے کیا بولے صاحب کیا تو بولو ذرا دو باتیں بولو چرمت کیا کی مجھے دیو جی اس لئے پہلے آئیں کچھ باتیں سنیں سمجھیں اور اس کی کیا تفصیل اور جمہوریت نو بنیادیں اور نو بنیادیں ہیں کہ ان حقوق میں نہ عدالت مداخلت کر سکتی ہے نہ کوئی اور چیز مداخلت کر سکتی ہے یہ ہمارا کانسٹوٹوشن کہتا ہے ہمارا قانون کہتا ہے آج مسلمانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں خانہ مقاللہ کسے ملے کون سا کی قصہ کی پھوزر جبکہ اس میں مداخلت کی قصہ اجازت ہی نہیں ہے تو اس لئے اور کوئی مسئلہ اسے عدالت کو لے چلے گئے ارے تمہارے اپنے طلاق کھلے گا وصلہ تمہیں وہاں لے گئے اسے کیا معلوم شریعت کیا یا ہدایہ معلوم اسے بخاری معلوم اسے ترمیزی مر ترمیزی کرتا معلوم نہیں کون سی روایت سے آپ کا فیصلہ کرے گا کون سا فیصلہ کہاں لے جانا کون سا معاملہ کسے پہنچانا کون سی بات کسے کرنا کب کرنا کٹی کرنا یہ بھی ہم نہ معلوم دیں تو سب معلوم کریں کہ انشاءاللہ اور بطور خاص یہ کہ ہم جو کہ کہتے ہیں ہمارا پہلے سے ہی یہ جملہ ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں اور ہر دھرم والے کے لیے یہی بات ہر دھرم والے سب اپنے ہائیں کہتے ہیں ہمارے ہاں دو باتیں ہیں ایک ہاتھ میں اگر ہمارا اپنا دھرم کا معنون ہے تو دوسرے ہاتھ میں ہمارے اپنے ملک کا معنون ہے دونوں کو مینیز کر کر لے کر چلنا ہے لیکن اگر کوئی ایسا ایسا قانون تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ ملک کا کوئی قانون ہمارے دھرم سے ہمارے مذہب سے ٹکڑا جائے ایسا تو کبھی بھی ہے لیکن اگر بداہر لگ رہا ہے کہ دونوں میں وہ گراش آ رہا ہے وہ دونوں آپس میں ٹکڑا ٹکڑا کھا سکتے ہیں تو کسی بڑے سے معلوم کر لینا کسی عالمِ دین سے معلوم کر لینا کہ اس مسئلے میں کیا رہبری ہیں خود پیٹ کو فیضہ کر لگی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں علم نصیب فرمائیں تاریخ کا بھی علم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس سے متعلق کیا باتیں ہیں اس کا بھی علم ہم سب کو عطا فرمائیں اگر مقدر ہوا اور توفیق میں یہ چیز آئی تو انشاءاللہ آئیں دور کسیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے ملک میں جتنے برے حالات ہیں ان کا خاتمہ فرمائیں سب کو چین سکون سلامتی عزت عطا فرمائیں اسی کے ساتھ ساتھ کل کے اس موقع پر ہم نے خوشی منائی علشی بات ہے جشن میں شریک رہے علشی بات میں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے اقادر کی محنت ہے نووت پر تین ہزار جو فریڈم فائٹرز کی فہرست ہیں اس میں ساٹھ ہزار سے زیادہ ہمارے مسلمان آئی کس پر اور ساوٹیٹ آف انڈیا اس پر جو لگی ہوئی فہرست ہے ساٹھ ہزار سے زیادہ ہمارے مسلمان آشید اس میں تو بھرا ملک مانتا ہے ہمیں نہیں چاہے ہمارے اببہ کی تاریف میں نہیں کریا کسی کو چوبہ کٹے انہیں تاریف کرنے ارے بلو بھئی ہمارے بھئی کی ہمارے اببہ کی ہمارے گھر والے کی برالی مہیچ کریا یا ان کی تاریف ان کے کارنامے معلوم کرنے کی میں کوشش ہی نہیں کریا کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے آج ادمی سمندر میں گلد آتا ہے تو بھی مچھی پکڑنے پانچ روپے خرچ کریا تو بھی سمجھو اس کے پیچھے کیا تو بھی مقصد ہے کوئی ہمارے تعلق سے دو جملے پر خوششو جنگوں کو انہوں بھی نے بڑا اچھا بلیا بھی انہیں بہت سے کلر بھی نہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہمیں خود معلوم کرنا ہماری تاریخ ہماری 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 اپنی سوانیں ہمارے بڑوں کی چا تاریخیں ہیں اسے ہم معلوم کر کر اپنے مستقبل کو تیہ کرنے والے بنیں گے سب کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق بتا فرمائیں